دنبار کی خبروں اور دوسرے اتھیار بیچ سڑک پر لہراتے رہے سڑکوں سے نکل کر فساد ویدیا کے مندر میں پہنچا جہاں بیجے پی کارکرداؤں نے جب کر ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں اور پورا جو فساد ہے وہ وڈنگ لگانے کو لے کر ہوا تھا سوالی ہے کہ بیجے پی کارکرداؤں کو گنڈا گردی کا لائن سینس کس نے دیا یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں لائیو تصویریں ہیں فائرنگ کی جا رہی ہے شریاں دو گھٹوں میں یہ جڑپ ہوئی اور وہاں پر گولی باری کیتے ہیں دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس طرح سے مراد آباد میں ورچسو کے لیے یہ گولیاں چلائیں گئیں اس سے کیا سندیش دینا چاہتے ہیں یوپی میں ورچسو کے لیے پرسی گولیاں ہورڈنگ لگانے کے لیے آپس میں بھیڑے پی جے پی کارکرداؤں مراد آباد کی سندکوں پر لائیف فائرنگ سے سنسنی یوپی کے مراد آباد میں ورچسو کی جنگ چل رہی ہے جنگ پی جے پی کارکرداؤں میں چھڑی ہے کانون تاک پر خوف کسی کا نہیں سڑک سے لے کر گلیوں تک اور گلیوں سے لے کر پیدیا کے مندر تک میں گولیوں کی تر ترہ ہٹ گونج رہی ہے سرے آم گنڈہ گردی ہو رہی ہے ہورڈنگ لگانے کو لے کر بی جے پی کارکرداؤں ایک دوسرے کی چاند کے دشمن بن بیٹھے ہیں کارکرداؤں کے ایک دل نے اسکول میں مرچہ سنبھال لکھا ہے تو دوسرا دل ہتھیاروں سے لے سو کر اسکول میں داخل ہوا اور پھر سامنے آیا ایسا منظر جس سے پورے مراد آباد میں تھاکھڑ دوارا ویدھان سبھا سیڑ سے پور میں پرداشی رہے راجبال سنگھ چاوہان اور بی جے پی یو آ مورچہ کے اپاد دھچ آجے پرداؤ کے گھٹ آپس میں پھر گئے بی جے پی کارکرداؤں نے سرے آم کانون کو ٹھینگا دکھایا پورا شہر گولیوں کی تر ترہ ہٹ سے دہل گیا سوال یہ کہ آخر بی جے پی کارکرداؤں کو گنڈہ گردی کا لائسنس کس نے دیا دیپ چند جوشی انڈیا 247 مراد آباد ہمارے ساتھ ہمارے سوالاتا اس پر زیادہ جنکاری کے ساتھ دیپ چند جوشی جوڑ چکے ہیں دیپ چند آپ سے جاننا چاہیں گے جو سریعام گولیاں برسائی گئیں سریعام گولیاں چلائی گئیں اس پر کیا کچھ کاروائی چل رہی ہے آخر کیوں ہوا ہے یہ سب اس گھٹا کرم میں کوئی چوٹیل ہوا کوئی ہاتھ ہوا شکریہ دیپ چند اس جانکاری کے لئے اور ادھر ڈلی میں جینیو کیمپس کا سیاست کا کھڑا بنتا ہی جا رہا ہے ویروت پردشنوں کا دور راج نیتاؤں کی بیانبازی کا دور جاری ہے اور اسی کڑی میں آج کانگریس سپادیاک شرراہل گاندھی جینیو پہنچے کیندر سرکار پر حملہ بھولتی ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ چھاتروں کی آواز دبانے والے راشت فیروں دیش درو کے آروپ میں گرفتار جینیو چھاتر سنگ کیا دیکش کراہیہ کمار کا راہل گاندھی نے سمرتن کیا وہی ABVP نے جینیو کیمپس میں راہل گاندھی کو کالے جھنڈے دکھائے جینیو چھاتروں کے دیش ویروتی نارے لگانے کا مابلہ طول پکڑتا جا رہا ہے ABVP نے راہل گاندھی کے جینیو پہنچنے کا ویروت کیا اور انہیں کالے جھنڈے دکھائے اور راہل گاندھی واپس جاؤ واپس جاؤ کی نارے لگائے گئے اکل بھارتی ویدیارتی پریشت نے آروپ لگایا ہے کہ نیتاؤں کا یہ پورا کارکرم غیر قانونی ہے یونیورسٹی پرشاہسن سے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں لگائی تو جینیو میں لگے راہل گاندھی واپس جاؤ کی نارے کالے جھنڈے دکھائے گئے ان کو لیکن یہاں پر کینپس میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو نئی اس کینپس میں آنے کی یوگگیتہ رکھتے ہیں آج راہل گاندھی جیسے لوگ جو نہ کبھی جینیو کے الومینائی رہے ہیں وہ یہاں پر آ کے راجنیتی کے دوارہ بانٹنے کی کوسس کر رہے ہیں سر ہم ہم ہمیں ABVP سے ہوں اس کارکرم کی پرمیشن نہیں ملی ہے یہ کارکرم کی پرمیشن نہیں یہ پورا illegal پروگرام ہو رہا ہے اور اس illegal پروگرام میں کانگریس کے راہل گاندھی جو illegal پروگرام میں چھاتروں کو پروچسائد کر رہے ہیں اس کی بھینا پرمیشن کی پروگرام ہو رہا ہے اور دوسری سپریم کورٹ کا یادے سے کی ایجیوکیشنل انٹیبیوٹ میں ایسے پروگرام نہیں ہو سکتی ہے کورٹ او کنٹ کا بھی ایک آرو بھم لگا رہے ہیں اس پر راہل گاندھی کی نیندہ کرتے ہے جو جنیو میں دیش ویروضی نارے بازی کھلی بھڑھتا جا رہا ہے جمکر سیاست بھی ہو رہی ہے جہاں کانگریس سپا دیکش راہل گاندھی جنیو پہنچے وہیں اس سے پہلے سی پی ایم سی تارام یچری سی پی ای نیتا ڈی راجہ جی ڈی ای نیتا کیسی تیاغی نے جنیو چھاتر سنگ کنییا کمار کی گرافتاری کو لے کر کندری گرے منتری راج سنگ سے ملاقات کی سی پی ایم سرکار پر تیخ آم بھولتی بھولتی کا کڑا رک ہے گرے منتری راج سنگ نے کہا چھاتروں کو پریشان کرنے کا سوال نہیں اٹھتا لیکن دوشیوں کو بخشا نہیں جائے جن کے اوپر گونے گار ہے جن کے اوپر کوئی کوئی گناہ ہے کانون کے تحت اوپر سزا ہو لیکن اس کو بہانہ بنا پورے یونیورسٹی کے اندر یہ آتنگ فیلانا اور اس طریقے سے یونیورسٹی کے چاتروں کے اوپر اس طریقے کی پرانی ایمرجنسی کی یاد دلوانا اور یہ جو گٹنہ ہے گٹری اس کے پیچھے ایک راجنیتک شڑی انتر ہے کندر سرکار کی اور جس سبوت کے آدھار پر یہ شڑی انتر کو لانچ کی ہے کہ اندر سرکار وہ ہم سمجھتے ان کی غلط ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ یہ جو پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط بیسی کلی ڈیمانڈر مس کنی یا مست بی ریلیز فورت ویت آل چارج مست بی پولیس مست بی ویت رن فرم جی ای کمپس جی ای کمپس مست بی آل ای شرکان شرما نے ویرودھیوں پر نشانہ ساتھ تیوے کہا ہے کہ کچھ لوگ حافظ سعید کی بھاشا بول رہے ہیں جی سنسطان میں بھارت کی بروادی تک جنگ رہے گی اس طرح کے نارے لگتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ دربہ کے پونڈ ہے کہ اس طرح کے ناروں کو کنڈیم کر رہے کی بجائے کچھ راجنیتی دل بول بینک کی راجنیتی کے چلتے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہی بھاسا بول رہے ہیں جو حافظ سہید بول رہے ہیں اور اس ماملے میں ڈلی پولیس جینیو چھاتر سنگ کے ادھ کنیہ کمار کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے کنیہ کمار کو تین دن کی پولیس ریمان پر پھیجا گیا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر جینیو میں کیا کچھ ہوا تھا اور کس بات کو لے کربوال کی فانسی کا ویرود کیا گیا ABVP نے کارکرم کا ویرود کیا دونوں پکشوں میں جم کر ہاتھ پائی ہوئی پرشاسر نے ایسے کسی بھی کارکرم کی اجازت نہیں دی تھی اور منع کرنے کے باوجود افزل گروہ کے سمرتھن میں یہ کارکرم آئیوجت کیا گیا تو آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش میں کن کن باتوں کو دیش درو کی شریری میں رکھا گیا ہے بھارت میں دیش ویرودی بولنا لکھنا یا دیش ویرودی سامگری کا سمرتھن کرنا دیش درو ہے بھارت میں راشتری چننوں کا اپمان کرنا شانتی بنگ کی کوشش کرنا دیش درو کی سزا کا پرابط ہے اور دلی میں کجریوال سرکار کو کل ایک سال پورا ہوگا لیکن ویپکش اس موقع پر کجریوال سرکار کو گھیرنے میں لگا ہوا ہے دلی میں آج کانگریس نے کجریوال سرکار کے خلاف مورچہ کھولا دلی پردیش شیوہ کانگریس نے کجریوال اور وہیں دوسری طرف ڈلی کانگریس ادیقش عجی مارکن نے ایک بکلیٹ جاری کر کجریوال سرکار پر ناکامی کاروپ لگایا بکلیٹ میں کانگریس نے کجریوال سرکار کی ایک سال کی ناکامی گنائی ہیں اور کانگریس نہیں نہیں بی جی پی نے بھی ویروت کیا ہے یوپی میں آج ویدان سبا کے تین سیٹوں کے لئے اپ چناؤ ہوا کڑے سرکش انتظام کے بیچ یوپی کی مزفر نگر سہارن پور زلیو کی دیو بند اور فیض باد زلی کی بیقا پور ویدان سبا سیٹ پر مت دان ہوا یوپی کا یہ اپ چناؤ بہت کئی مائنوں میں اہم ہے 2017 میں یوپی ویدان سبا چناؤ ہونے ہیں اور ایسے میں تین سیٹوں پر ہوا اپ چناؤ کو سیاسی سمی کرنوں کے حساب سے بہت اہم مانا جا رہا ہے سیاست میں سمی سمی کرن اور سنکی خاصے مائنے رکھتے ہیں یوپی کی تین ویدان سبا سیٹوں پر ہوا اپ چناؤ 2017 کے چناؤ کی دشا اور دشا تیہ کر سکتا ہے یوپی کی مزفر نگر سہارن پور زلے کی دیوبند اور فیجاباد زلے کی بھیقا پور ویدان سبا سیٹ پر سب کی نظریں تین ویدان سبا سیٹوں پر ہو اپ بیجے پی اور کانگریس 2017 کا سیمی فانل مان رہی سوبے میں سپی کی سرکار ہے اور پچھلی بار سیٹیں سماج پارٹی کے پاس تھی لہٰذا سپی کے لیے تو یہ ساہ کا سوال ہے اکھلیش سرکار کی 2017 سے پہلے سیاسی اگنی پر اکھنی سکتے ہیں بیجے پی اور دلچسپ ہو جاتا ہے ان تین سیٹوں میں س مزفر نگر کو سب سے اہم مانا جا رہا ہے مزفر نگر کے اپچناؤ کو تو 2017 کے لیے UP کی راجنیتی پری شالہ تک کہا رہا ہے 2013 کے دنگوں کے بعد مزفر نگر بہت سمبیدنشیل ہو گیا ہے بادوں اور ڈعووں کا دور سے سمی کرنوں کو سمجھ میں جھٹی ہے اور اسی لیے اس نے اپچناؤ میں اپنے امیدوار نہیں اتارے اپچناؤ کے نتیجوں کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ 2016 کے اس سیاسی ٹریلر سے 2017 میں کیسے اور کونسی فلم ریلیز ہوگی اور نیتا کی اپل کی ہے اور فیضاباد کے گمنامی بابا سے جیوان کو میوزیم میں سنبھال کر رکھنے کی مانگ کی ہے ساتھ نیتا کیا دکیہ کیا دکیہ کیا دکیہ کیا دکیہ چیزیم موزیم کیا دکیہ میوزیم بابا اسے ہیمانگ کیا دکیہ حی کورٹ نے دو ہزار تیرہ میں دیا کہ سامان جو ملا ہے بابا کا بابا کیسی موسیم میں رکھا جائے تاکی سیانٹیفیکلی اسکا بھم پرسکے تو سیانٹیفیکلی سیانٹیفیکلی اور سمان پریزرو کریں اور اس کے بعد میں ایک انکوائری کرنے کا انہوں نے سوزیشن دیا تھا تو مکھے منتی جی کو ہم نے یہی بولا تھا کہ آپ اگر ایک انکوائری کروا دیں گے ہائی کورٹ کے آدش انوصار تو اس میں کافی دیش والے آپ کے لئے بہت عباری رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ نیتا جی سباس چندر بوس کی موت اٹھار اگست انیس سو پیتالیس کو تائیوان میں بیمان حدثے میں ہوا یا نہیں یہ بھی رہیس سے برقرار ہے اسی طرح چار دشک بات بھی یو پی کے فیضاباد میں رہ رہے گمنامی بابا سباس چندر بوس تھے یا نہیں اس کو لے کر بھی کئی طرح کی تھیوریاں ہیں فیضاباد میں گمنامی بابا سال انیس سو ستر سے لے کر انیس سو پچاسی کے بیچ دو چھرونوں میں رہے نیتا جی کی طرح دیکھنے والے گمنامی بابا فیضاباد کے سویل لائنز علاقے میں رام بھون میں انیس سو تیراسی سے لے کر انیس سو پچاسی کے بیچ رہے تھے بتا جاتا ہے کہ گمنامی بابا زیادہ تر لوگوں سے پردے کے پیچھے رہ کر ہی بات کرتے تھے ان کی انگریزی بہت اچھی تھی کئی باشائیں جانتے تھے اور کچھ سمیت لوگ ہی ان سے ملنے آتے تھے ان کے نام سے چٹھیاں بھی آتے تھے اس کے علاوہ فیضاباد میں سریوں ندی کے ٹٹ پر گمنامی بابا کی سمادھی ہے جس پر جنم کی تاریخ 23 جنوری لکھی ہے نیتا جی سباس چندر بوس کی جنم دیتی بھی 23 جنوری ہے گمنامی بابا نے یوپی کے سیتا پور، نمیشہر نے اور بستی میں بھی کچھ سمیں بتایا تھا اور کیپٹن شکردیف فیضاباد میں ملے انہوں نے خود فیضاباد کتوالی میں جا کر پولس کو اپنی آب بیٹی بتائی ہے کہ کس طرح سے انہیں بندھک بنایا گیا اور کیسے وہ چھوٹ کر واپس لوٹے لیکن ان کے بیانوں میں تارتم مطاع نہیں بن پا رہے شکردیف فیضاباد کتوالی سبے سالے تین بجے کے آس پاس پہنچے انہوں نے بتایا کہ ان کا پٹنا میں اپھرن ہو گیا تھا اور ایک ہفتے تک بندھک بنا کر رکھا گیا لیکن وہ کسی طرح کھڑکی توڑ کر بچ کر نکلے اور کھیتوں سے بھاگتے بھاگتے ایک ریلویٹ ٹریک پر پہنچے جہاں کماکیا ایکسپریس ٹرین کھڑی تھی اور وہ اسی میں چڑھ گے اور صبح سالے تین بجے کے آس پاس فیضاباد پہنچے کیپٹن سکھردیپ کے اپرہنڈ کے معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے کیپٹن سکھردیپ کا کہنا ہے کہ وہ تین 35 کے قریب قریب فیضاباد ریلویٹ ٹرین سے نگر کوتوالی میں پہنچے اور وہ کماکیا ٹرین سے آئے لیکن جب یہاں پہ جانکاری کی گئے یہ ریلویٹ ٹرین پہ تو 97 کماکیا جائپو ٹرین رات 23 بج کے 56 منٹ کے قریب آتی ہے لیکن یہ ٹرین لیٹ تھی اور آج صبح پانچ بج کے دس منٹ کے قریب آئی ہے تو ایسے اگر دیکھا جائے تو ایک سب سے بڑا سوال اس میں کھڑا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کیپٹن سکھردیپ کا کہنا ہے کہ وہ تین 35 کے قریب ایودیا اور فیضاباد کے بیچ میں ٹرین جب کھڑی ہوئی تو وہ وہاں سے اتر گئے اور لگ بگ کچھ کلومیٹر پیدا چل کے کوتوالی گئے لیکن ٹرین پانچ بج کے دس منٹ پہ آئی ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ جو بیان انہوں نے بیویچک کو دیا ہے اس میں انہوں نے سمیں جو بتایا ہے سمیں میں نشید دو گھنٹے کے قریب قریب کا انتر معلوم ہو رہا ہے جو ایک بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے ساتھ ہی ایک بڑا سوال یہ بھی کھڑا کر رہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ جب ٹرین میں بیٹھے تو ان کو نیند لگ گئی اور آدھے گھنٹے کے قریب جب ان کی نیند کھلی تو وہ فیضاباد اسٹیشن کے نزدیک تھے اور وہ اتر گئے تو یہ بھی ایک بڑا سوال یہ ایک پریشن اٹھتا ہے کہ کیا وہ فیضاباد سے لے کر گونڈا یا ان جلو میں وہ کڈنیپ ہوئے تھے یا کڈنیپ کر کے ان کو رکھا گیا تھا یہ بھی ایک پریشن یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو جو یہ آپرہن کی کہانی ہیں وہ کہیں نے کہیں ایک بڑا پریشن کھڑا کر رہا ہے منمید گپتہ انڈیا 24-7 فیضاباد میکن انڈیا ویک کا رنگا رنگ اگاز آج ممبئی میں ہوا اور صبح ادھ گھاٹن کرنے کے بعد پردار منتری نرندر موڈی نے دنیا کے سامنے is of doing بزنس کو لے کر اپنے سرکار کے قدموں کا ذکر کیا پردار منتری موڈی نے کہا کہ بھارت کی 65% جنہ سنکھیا 35 سال کے نیچے کی ہے یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور ساتھی پی ایم نے کہا کہ ہم بھارت کو بیپار کرنے کے لیے سب سے آسان جگہ بنانے کے لیے پردیبت دیں پردار منتری نے بھارت میں بزنس آسان بنانے کے لیے اپنا 4D فرمولا دیا پی ایم نے کہا کہ میکن انڈیا کو بیوسائی کے لیے آسان جگہ بنانے کے لیے ہم پردیبت دیں بھارت کی طاقت یواؤں میں ہے اور یہاں کے 65% یواؤں 35 ورش سے کم عمر کے ہیں اس سے پہلے کارکرم میں موجود فینلینڈ سویڈن کے پردار منتری کے علاوہ اوریکل کے سی ای او نے بھارت میں بھارت کی اچھے سمحابنائیں ڈیقت کی سویڈنے کے لیے کی میکنم کی مدید کی میکنمید بھارت کی میکنم بھارت کی میکنم بھارت کی آردی دیس میں ڈیپیی منتری رحیط سویڈنے کے لیے دیس میں بھارت کی باسی بغیرم ساڈیو بھارت کی میکنم بھارت کی دیگر دیگر پارلیمید ہمید اور سوشل میڈیا پر سرکار نے سنا ایک محلہ کا درد یہ کہانی یوپی کے گاز آباد کی ایک ایسی محلہ کی ہے جو آٹو چلا کر پریوار کو پھال رہی تھی لیکن اس کے آٹو کو شرابیوں نے جلا دیا تھا سی ایم اکھلیش تک کیسے محلہ کا درد پہنچا اور کیسے گاز آباد کے اس آٹو دیدی پر سی ایم اکھلیش یادوں کی دریا دلی ہوئی ریپورٹ دکھائیں گے اکھلیش یادوں نے گفٹ کیا بریج میں آج سے پیتالیس دن کے ہولی کے پروکی شروعات ہو گئی ہے اس موقع پر یہاں کے سبھی پرمک مندروں میں جم کر گلال اڑایا گیا اور برندہ ون کے وشو پرسید باکے بیہاری مندر میں بھی بسند پنچمی کی اس ہولی کا نظارہ بہت ہی مندھاون رہا پرمپرہ کے نظار آج کے دن مندر میں شرنگار آرٹی کے بعد سب سے پہلے مندر کے سیوائیت پوجاری مگوان باقی بیہاری کو گلال کا اون نے ٹیکہ لگا کر ہولی کے اس پروکی ویدوت شروعات کیا اور اس کے بعد مندر پرانگر میں موجود شدالوں پر سیوائیت پوجاریوں دوارہ جم کر بسند تی گلال اڑایا جاتا ہے آج جی کے دن میں یہاں جگہ جگہ پوجہ آرچنا کرنے کے ساتھ ہولی کا برانے کی بھی شروعات ہو جاتی ہے مجھے پرانگر کی آگاز ہے ہولی میں شروعات آئی ہے اور آج باقی بیہاری جنہیں چالیس دن میں ہولی ہے اس کے شروعات اپنے بھکتوں کے ساتھ کی ہے بڑے ہر سوڑات خانہ مندر کو بڑایا گیا ہے مورے بری سے مندر میں ہولی کی شروعات ہوئی ہے